موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن اللہ جو نہائیت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانُ اور سبزے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعِ الْمِيزَانُ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانُ کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَسْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانُ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامُ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامُ اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّضُ الْعَصِّ وَالْرَّيْحَانُ اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو اے گروہ جنوئنس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَارُ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مِن مَارِجِ مِن مِن نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانُ اسی نے دو سمندر رما کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانُ دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرُجَانُ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُعْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامُ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریاں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَانِ وَالْإِقْرَامُ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات با برکت ہے جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانتے ہیں اور وہ روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانُ اے دونوں جمعاتو ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ آَا تَنْفُذُوا آَا تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانُ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَا شَقْفَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانُ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہول ناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْذَمُ بِهِ إِنْسُ وَلَا جَانُ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پر سشک کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یُعْرَسُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامُ گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پہشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَطْوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان بھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانُ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو باق فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَتَا أَفْنَانُ ان دونوں میں بہت شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عِيْنَانِ جِرِيَانُ ان میں دو چشمیں بہت رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاتِحَةٍ زَوْجَانُ ان میں سب میوے دو قسم کے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانُ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُدْهَامَتَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عِيْنَانِ اَبْضَاخَتَانُ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاكِهَتٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانُ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانُ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حور مقصورات فِي الْخِيَامُ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے لَمْ يَطْمِثُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِهٍ حِسَانُ سبز کانینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے